موسیقی میں آپ کو دنیا کا پہلا ائر سلون بنانے والی مارتھا کے بارے میں بتاؤں گا دوستو مارتھا میٹلڈا کو دنیا کا پہلا بیوٹی سلون کا بانی بھی کہا جاتا ہے جو 1857 میں کینیڈا میں پیدا ہوئی اس کا تلق انتائی غریب گرانے سے تھا اور اس کے غربت کی انتحاق اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے صرف سات سال کی عمر میں گھر سے سات میل دور اپنے عزیزوں کے گھر بجوا دیا تاکہ وہاں اس کے خانے پینے کا انتظام ہو سکے اور وہ کچھ اچھے طور طریقے بھی سیکھ سکے ابتدا میں مارتھا نے اپنے رشتہ داروں کے گھر گریلو ملازمہ کے طور پر بھی کام کیا مگر کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک جرمن ڈاکٹر کے پاس ملازمت اختیار کی یہاں پر اس نے نتنے تجربات سے اگئی حاصل کی اپنی اس ملازمت کے دوران نہیں مارتا کوئی صحیح تو سپائی کے حوالے سے اگئی حاصل ہوئی اور اس کو روز مرہ کی طرز زنگی کے حوالے سے بھی ایسے بہت سے اگدمات کے بارے میں پتا چلا جس سے اس وقت کے لوگ اگاہ نہ تھے جرمن ڈاکٹر کے پاس کام کرتے ہوئے مارتھا کے سامنے یہ راز کھلا کہ سر کے بالوں کو یہ خاص انداز اکنگی کرنے سے نہ صرف دورانے خون بیٹا ہوتا ہے بلکہ اسے بال لمبے اور صحت مند بھی ہوتے ہیں اس جرمن ڈاکٹر نے مارتھا کے ان کوششوں کو نہ صرف بوسرا بلکہ اس نے مارتھا کو بال لمبے اور گھنے کرنے کا بھی یہ ایک نسکہ بتایا جس کو مارتھا نے ایک پیچ پر لے کر سنبھال کر رکھ لیا تاکہ کسی اچھے طریقے سے اس کو استعمال کر سکے مارتھا نے اس نسکے کو بقاعدہ طور پر لانچ کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیئے اس کے لیے اس نے جرمن ڈاکٹر کی نوکری سے علاقی اختیار کی اور دوسری شہر جا کر نوکری اختیار کی یہاں پر اس نے گھر کے پیچھلے اسے میں دیئے گین اس کے کی مدد سے ائر ٹونک بنانا شروع کر دیا ابتدا میں یہ عمل تجرباتی طور پر کیا گیا اور اس کے استعمال مارتھا نے اپنے بالوں پر کیا جس سے اس کے بال تیزی سے لمبے اور گنے ہونے شروع ہو گئے مارتھا اپنے گربہ سے تنگ آ گئی تھی اور وہ مزید نوکری کرنے کے خلاف تھی اور ایک بزنس وومن کے طور پر کام کرنے کے خواہشمان تھی جس کے لئے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بھی جمع کر رہی تھی جیسا کہ اس زمانے میں خواتین بالوں کے سپائی کے اصولوں سے نواقف تھیں اور وہ بالوں کے سپائی کے لئے امونیاں کی بدبودار سلوشن یا پیاس کی پانی کے استعمال کرتی تھیں اور اس سے بالوں کو دوتی تھیں جو کہ بالوں کے ٹیکچر کو خراب کر دیتے تھے مارتھا نے تین سو ساٹھ ڈالر جمع کیا اور ان سے رکشتر نام شہر میں ایک مرکزی جگہ حاصل کی یہاں اس نے 1888 میں طریقے پہلے بیوٹی سلون کا آغاز کیا پبلیسٹی کے لئے اس نے اپنی تصویر کا انتخاب کیا جس میں اس کے بال زمین تک لٹک رہے تھے اور اس نے اس سلون میں ہر پر طریقہ کار کے ذریعے بالوں کو لمبا کرنے کا دعویٰ کیا ابتدا میں مارتھا کوئرتوں کی طرف سے حصلہ وظاہر دعمل نہ ملا کیونکہ اس وقت عورتوں میں کسی باربر شاپ پر جا کر بالوں کو سجانے کا رواج نہ تھا مگر مارتھا نے عمد نہیں آرہی اور قریبی نرسری کے بار موجود خواتین کو اپنے سلون میں بیٹھنے کی دعویٰ دی یہاں پر اس نے خواتین پر اپنے ائر ٹونک کو ازمانہ شروع کر دیا اس طریقہ کار کے مطابق مارتھا پہلے تو خواتین کو اپنے بنائے ہوئے شیمپو سے ان کے بالوں کو دھوتی اور اس کے بعد اس پر اپنے ٹونک کا استعمال کرتی دیکھتے دیکھتے مارتھا کہ یہ سلون اور تریکہ کار تیسی سے مشہور ہونا شروع ہو گیا مارتھا نے اپنی اس دریافت کو محدود رکھنے کی بجائے غریب عورتوں کی مدد کی خیال سے ان کو بھی استعاقہ کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کی اس سلون کی شاخوں کو کھلنے میں مدد کی جس میں مقتصر عرصے میں پورے کینیڈا میں اس کی پانسو شخیں کھول گئیں یہاں پر خواتین کو بالوں کی سیٹنگ کے ساتھ ساتھ بیوٹی کی دیگر ٹیپس بھی دی جانے لگیں اور اس طرح بیوٹی پالر کی بقیدہ سنت کا آغاز ہوا دوستو کیا آپ پہلے بھی بیوٹی پالر کی تاریخ خبارے میں جانتے تھے اگر جانتے تھے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبانا مد بولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ